السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی بھلائی ہے نصیب فرمائے ناظرین اگرامی آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تو نہیں تھا لیکن فیلحال جو اب یہ معاملات چل رہے ہیں حالات زمانے کے حالات زمانے کو جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنانا میرے لئے ضروری ہو گیا تھا پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس تعلق سے آپ کے بھی کچھ اپنینس میں لوں کومنٹس اور بوکس کے ذریعے آپ مجھے بتائیے کہ آج جو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو پیش کرنے والا ہوں کچھ باتیں جو آپ کو بتانے والا ہوں کیا وہ صحیح ہیں کتنی حد تک کچھ جو گلتی ہے اس کے ان کے اندر تو آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں نیش ٹائم جو ہے اسی پر واپس ویڈیو بنا دی جائے گی تا اسی پر تفسیرہ کیا جائے گا ناظرین اگرامی بات ہی ہے دراصل کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا تقریباً دو تین ہفتے سے لگ بگ میرے خیال سے اور ہاں لگ بگ اسی حساب سے یہی ہے لگ بگ دو تین ہفتوں سے چائنہ اور انڈیا کی درمیان کچھ معاملات ہوئے تھے تو اس کے بعد حکومت نے حکومت ہند نے یہ فیصلہ لیا کہ چائنہ کا بائیکارٹ کیا جائے اس کی ہر چیزوں پر پابندی لگائی جائے پھر انہوں نے انساٹھ اپ کو ایک ہی بار کے اندر بلوک کرتی ہے تقریباً دو تین دن ہو گئے اپ کو بلوک کیے ہوئے اسی پر بہت سے لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی ہیں دوسرے لوگوں نے بھی تو میں طبیعت عالی جانے کی وجہ سے اس وقت جو ہے اسی دن بھی ویڈیو بنانے کا میرا بھی ارادہ تھا لیکن بیماری کی وجہ سے میں اسی دن بھی ویڈیو نہیں بنا پیا پھر اس کے بعد جیسے میں نے حالانکہ میرا اس وقت ویڈیو بنانا میں سمجھتا ہوں مفید نہیں تھا بہتر نہیں تھا آپ جو میں ویڈیو بنانے والا ہو ویڈیو آج جو میں نے بنائی ہے یہ میرے لئے بہتر اور مفید ہے اس لیے کہ کیونکہ میں نے اس کے بعد معاملات بھی دیکھ لیے اور مجھے کچھ جو ہے اچھی معلومات بھی مل گئی کچھ جانکارے بھی مل گئی کہ اس کے بین ہونے کے بعد لوگوں پر اس کا کتنا اثر پڑا ہے کیا معاملات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کے بین ہونے کے بعد ناظرین اگرامی ٹک ٹوک کو بین کر دیا گیا ہے بھارت کے اندر اور ایک وبا ہور بھی ہے میں اس کو وبا ہی کہوں گا ٹک ٹوک بھی ایک وبا ہے ایک وبا ہور ہے وہ بھی اگر تھوڑے ٹیم اور رہتی نا تو معاشرے کے اندر تباہی فیلا دیتی تو اس کا ذکر بھی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ کروں گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ دیکھیں گے تب ہی آپ کو بات سمجھائے گی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کل دیجئے تاکہ اسی طریقے سے ہم آپ کے لئے اچھی اچھی معلومات لے کر کے حاضر ہوتے رہے ہیں تو بلا کسی تاکر کے تب سے آگے کی جو بات جاری رکھتے ہیں تو ناظرین اگرامی جب بھارت کے اندر ٹک ٹوک بند ہوا پین ہوا تو نوجوان اس کے پیچھے پاگل ہو گئے یعنی کہ ان کی حالت خراب ہو گئی ان کے چھیروں پر مایوسی چھا گئی ان کے دیلوں کے اندر غم سا آ گیا ایک ہی بار کے اندر انہیں ایسا لگا کہ ان کے گھر سے کسی کا جنازہ نکل گیا ہے ان کے ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا ہے اس طریقے سے ان کو جو دکھ ہوا ہے نا اس دکھ کو دیکھ کر کے یہ ویڈیو بنانا میرے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ یار کیا ہو گیا قوم مسلم کو مطلب ایک ایپ بند ہو گیا تو اس کے پیچھے مطلب ہم اتنے پاگل ہو گئے کہ اس کے پیچھے آدمی کچھ لوگوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا کچھ نے تو مطلب رونا شروع کر دیا رات رات بھر رو رہے ہیں ایسے باتیں بھی سامنے آئی ہیں ایسی باتیں بھی سننے میں آئی ہیں مطلب کیا ہو گیا کچھ ہے ہی نہیں اسلام کی جو ہمارے دین کی محبت ہے وہ ہمارے دل ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ احساس نہیں ہے حضور کی کیا محبت نہیں ہے کیا حشر کے میدان میں تمہاری ٹک ٹک بخش کروائے گا کیا قبر کے اندر تمہاری ٹک ٹک بخش کروائے گا کیا اللہ کے عذاب سے تمہیں ٹک ٹک بچائے گا کتنے تم نے دیکھے ہیں نوجوان ٹک ٹک چلاتے چلاتے ان کی موت ہو گئی پچھلے سال لگ بھر ایک یا دو سال پہلے ساہت نہیں سنا کہ میں اس کا نام ذکر نہیں کرنا چاہتا آپ سمجھ گئے ہوں گے بچارہ جو ہے بچارہ کیا تھا مطلب ایک نادان تھا اپنی جوانی کے اندر کھویا ہوا تھا ٹک ٹک بناتے بناتے اس کی دیٹھ ہوئی تھی ٹک ٹک بناتے بناتے وہ مارا تھا مطلب کتنی افسوس کی بات ہے اگر ہمارا خاتمہ ہی اگر آنا ایمان پڑھنا ہو تو مطلب یہ ہمارا نیکیہ کرنا مطلب کچھ بھی ہمارے اچھے عمال کرنا چاہے کچھ بھی کرنا ہمارا بیکار ہے لیکن اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو مطلب یہ سمجھ دیجئے ہمارا دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی لیکن نہیں ہمیں تو اپنا ایمان پر خاتمہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں نا ماذا اللہ مطلب ایسے لوگوں کی سوچ بن چکی ہے ایک ٹک ٹک بند ہونے پر مطلب اتنا افسوس کیوں ہے اتنا افسوس کیوں ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اب یہ تو بات ہو گئی اب اس کے بعد ایک ہو رہے ایک وبا جو میں بتانے والا تھا نا ہیلو وبا اس کا نام ہے اس وبا کا نام ہے ہیلو نا ہیلو یہ مطلب ایک یہ بھی چائنیز ہے اس کو بھی گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے میں تو بہت خوش ہوں جب سے یہ نا ٹک ٹک ہیلو وغیرہ جو جتنے یہ بیکار کے جو فتنے فیلانے والے جو اپ تھی یہ بند ہو گئے مطلب یہ اپ آخر جاتا معاشرے کے اندر رہے جاتا حالانکہ اس کے اوپر بھی نوجوان پاگل ہو چکے تھے مطلب اس کے اوپر بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنا پوشٹ اپلوڈ کرنا حد تو تب ہوئی مطلب جب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں خاتین اسلامی خاتین میں کیا بولوں مطلب شرم آتی ہے ہمارے دین کی کچھ ایسی نیک جاننے والی عورتیں مطلب صوبے ان کو رات کو یہ فکر رہتی رہی کہ کل مجھے ایک پوشٹ اپلوڈ کرنی ہے اور صوبے فرم نیچے لوگ کمنٹ کی لائن لگا دیتے ہیں یاد رکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ جو خاتین دیکھ رہی ہیں چاہے بوئیز دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کوئی بھی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک بات مشورہ اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں میرا ناکش مشورہ ہے حالانکہ یہ بہتر مشورہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مطلب ایک بات بتا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی لڑکی کے کومنٹس بوک کے اندر جا کر لکھتے ہیں تم بہت اچھی ہو آپ کی پوشٹ بہت اچھی ہے تو اس سے اس کا انپریسنٹ بڑھے گا مطلب وہ بہت بہت خوش ہوگی کہ میری واقعے میں پوشٹ اللہ جواب حالانکہ اس کی پوشٹ اگر گھڑیا کے ہوگی تو بھی ہم اس کی تعریف کے فول باندیں گے اور اس کا حسلہ بڑھے گا مطلب شوشل میڈیا پر اس کا آنے کا حسلہ بڑھے گا وہ کہیں گی ہاں مجھے میرے فین کے لئے کچھ یہ کرنا ہے کل مجھے میرے فین کے لئے وہ کرنا ہے مطلب اس طریقے سے آپ نے تو اس کی زندگی برباد کری اور نہ جانے کہ خدا نہ کرے کبھی اس نے اپنی زندگی تباہ برباد کر لی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اپنے ماں باپ کے زلیل کر دیا تو اس کا ذیمہ دار کون ہوگا کل حشر کے میدان میں کیا آپ سے حساب نہیں ہوگا اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہو کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہو آج میں آپ کے ساتھ ایک دوست کے اعتبار سے باتیں کر رہا ہوں مطلب یہ دل کی کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں مطلب کیا لگا رہا ہے معاشر کے اندر کیا مطلب یہی ہم نے دین سمجھ لیا ہے دین اسلام کو یہی سمجھ لیا ہے جبکہ اللہ تو قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تو ہمارے اوپر پابندیاں نافر کر دی کیا پابندیاں نافر کر دی ہیں کیا پابندیاں کچھ پابندیاں نہیں کی ہیں اگر دین کے اندر اگر تم مشکلات کی بات کرو تو سیدنا بلالی حبصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو دیگر صحابہ اکرام سے پوچھو مطلب انہوں نے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں ہم تک یہ دین پہنچانے کے لئے لیکن نہیں ہم تو ٹک ٹک کے بین ہونے پر افسوس کریں گے ہم تو ایلو کے بین ہونے پر افسوس کریں گے باتیں بہت ہے میرے سامنے باتیں بہت ہے میں کچھ بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں لیکن اب مطلب یہ کچھ باتیں ہی مطلب اگر آپ کو پسند آ جائیں مطلب جس سے آپ کے دل کی آنکھیں کھل جائیں تو یہی کافی ہے مطلب بولنے کہ تو بردہ ایک گھنٹہ میں بول دو دو گھنٹہ بول دو تین گھنٹہ بول دو لیکن تین گھنٹے بولنے سے بہتر ہے کہ پانچ ساتھ منٹ کے اندر ویڈیو بنا کر کے آپ کے سامنے اپنی کچھ باتیں کچھ رائے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ میرے بھائی ہیں جو خاتین مجھے دیکھ رہی ہیں وہ میری بہنیں ہیں میری ماں اور بہنیں ہیں تو میں سب سے یہ گجالش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بند ہونے پر آپ افسوس نہ کریے اللہ کا بہت بڑا حسان سمجھئے خاتین اگر کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتی تھی تو وہ آپ کے راز دب گئے آپ کے عیب پوشیدہ ہو گئے وہ نوجوان جو آپ کو پاگر پریشان کرتا تھا کہ میں تھی شیئر کر دوں گا یہ کر دوں گا اب وہ کچھ نہیں کر سکے گا مطلب آپ کے راج کو جو ہے عیب کو جو ہے اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھ لیا ہے پوشیدہ آپ کے راز کو جو ہے چھپا دیا گیا ہے یہ نوجوانوں کو نوجوان نسل کو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے ہمیں سام سب کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہے کہ اے میرے بندوں میں نے تمہارے عیبوں کو پوشیدہ رکھ لیا اللہ تعالی نے آپ کے دیکھی عیب کو چھپا دیا ہے ٹک ٹوک پر ویڈیو تھی وہ آپ کی چھپ گئی وہاں کے میسیجیز وہاں جو طرح کے معاملات ہوئے سب چھپ گئے تب ایک نئی زندگی شروع کیجئے اللہ کا شکر عدا کیجئے بجائے کم کرنے کے آخرت کا خوف رکھئے اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے پیشے نظر رکھئے خدا سے محبت کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے یقینا زندگی کامیاب ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ ٹک ٹوک پر ویڈیو بنانے سے شہرت حاصل ہوگی یا ہیلو پر پوشٹ کرنے سے شہرت حاصل ہوگی بلکہ شہرت حاصل ہوگی نا عزت حاصل کرنی ہے تو اللہ کا ذکر کیجئے یار اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں بلند کر دیا میں ایک بات بتاتا ہوں خاجن صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیا کبھی ٹک ٹوک کا استعمال کیا کیا کبھی ہیلو کا استعمال کیا دوسرے سوشل نیٹوک کا کبھی استعمال کیا نہیں کیا نا لیکن پھر چھمک رہے ہیں نا کیوں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا حضور سے محبت کی صحبہ سے محبت کی تو اسلام سے محبت کی دین کو سمجھا دین کو مقدم رکھا اخلاق کا درس دیا تب دیکھی آج ان کے آستانے پر غیر مسلم مسلمان مطلب طرح طرح کے ہر مذہب کے لوگ وہاں پر جو ہے لگ بگ جاتے ہیں تو اس لیے میں رسیہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ اپنی کچھ باتیں جو دل کا غم تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بس اللہ کے لیے یار اللہ کے لیے خدا کے لیے یہ اس پر افسوس مت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے دو رکعت نماز شکرانہ عدا کیجئے کہ اللہ تو نے ہمیں ایک موقع دیا ہے یہ تیرا بہت بڑا فضل ہے کرم ہے تو نے ہم پر رحم کیا ہے تو بہت کچھ باتیں کرنے کے لیے لیکن فیلال کے لیے آج کے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کچھ مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا پارٹو بنایا جائے حالانکہ میں پارٹو بنانے کا نہیں سوچ رہا ہوں لیکن اگر آپ کچھ باتیں بتائیں گے تو میں اسی کے اوپر ایک واپس ویڈیو بنا دوں گا کچھ کمنٹس بوک کے اندر مجھے ضرور کچھ مشورہ دیجئے کہ میں آگے کے انا نیکس ٹائم اسی پر کچھ اور باتیں کے ساتھ میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں مطلب کچھ تفسیرہ کروں انہی باتوں کے تعلق سے اور حالات زمانے کے اعتبار سے اور ابھی جو ٹک ٹوک بین ہوا ہے اس کے تعلق سے اگر آپ مجھے کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں خاتین کے تعلق سے کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں معلومات بتاتا رہوں اور پاس جو گھنٹے کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ مطلب وہ اور دبے گا تب ہی آپ کے پاس ویڈیو پہنچ پائے گی ورنہ صرف سبسکرائب کرنے سے نہیں آ پائے گی فیلال کے لئے آج کیسے ویڈیو کے اندر اتنا ہی کافی ہے آپ سب میرے بہن بھائی ہیں سب میرے دوست ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ